آج کے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ تونیشہ شرمہ نے اپنی سوسائیٹ سے پندرہ منٹ پہلے اپنی تندرٹیٹ علی سے بات کی تھی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ تونیشہ شرمہ کیس پر کافی زیادہ انویسٹیکیشنز ہو رہی ہیں اور اس کو لے کر خوب چرچہ بھی رہتی ہے تونیشہ کے ایکس بوائفرن شزان خان جیل میں ہے شزان خان جیدیو میں ہے اور شزان خان کو لے کر بھی بہت زیادہ آروپ لگایا جا رہے ہیں اور انہی کو اس کا اکیوز مرڈر سمجھا جا رہا ہے لیکن شزان خان نے پہلی بار کوٹ میں آ کر اپنا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اور ان کے ہی اس سٹیٹمنٹ پر پورا کیس نربھر تھا صرف شزان خان ہی جانتے تھے کہ تونیشہ شرمہ نے ایسا کیوں کیا کیونکہ تونیشہ کی موم بار بار یہی کہی جاری تھی کہ سوسائٹ سے پہلے تونیشہ نے شزان سے بات کی تھی اور شزان کو ہی پتا ہے دونوں کی بیچ کیا ہوا تھا اب شزان نے پہلی بار اپنا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور اسی سٹیٹمنٹ کو لے کر ہم آپ کو بتانے والے ہیں شزان خان نے تونیشہ شرمہ کے سوسائٹ سے پہلے کی پوری کہانی سنائی ہے شزان خان نے کوٹ میں بتایا کہ وہ اور تونیشہ پندر دن پہلے ایک دوسرے سے بریک اپ کر چکے تھے اور دونوں ہی اپنی لائف میں موو آن کر رہے تھے اور دونوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ پہلے اپنے کریئرز پر فوکس کریں گے اور پھر آگے جا کر لائف میں دیکھیں گے شزان خان کا کہنا ہے کہ تونیشہ بھی اپنے لیے آگے بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے لیے اور بھی فرنس دھون رہی تھی ایسے میں ہی تونیشہ شرمہ ٹنڈر پر کچھ ڈیٹس ٹھیک رہی تھی اور سوسائیڈ والے دن جب انہوں نے سوسائیڈ کی تو سوسائیڈ سے پندرہ منٹ پہلے وہ اپنے ٹنڈر ڈیٹ علی نام کے لڑکے سے ویڈیو کول پر بات کر رہی تھی اور ان سے انہوں نے کافی لمبی بات کی اور پھر اس کے پندرہ منٹ بعد انہوں نے جا کر روم میں سوسائیڈ کر لی تونیشہ شرمہ کے بارے میں یہ بہت بڑا بیان شزان خان نے دیا ہے اور اسی بیان پر اب آگے پولیس انویسٹگیشنز کر رہی ہیں اور تونیشہ شرمہ سے اس ٹنڈر ڈیٹ علی کے جو ہے وہ پوری پروفائل نکالی جائے گی اور اس کے اوپر اس کو بھی اس سب کیس میں شامل کیا جائے گا اور اس سے بھی انویسٹگیشنز ہوں گی تونیشہ شرمہ کیس میں کافی دنوں سے سب کچھ کافی ہائی پروفائل ہوتا جا رہا تھا اور کافی سارے لوگوں کی اس میں انٹری بھی ہوئی تھی شزان کی میسٹری گرل فرنڈ تونیشہ شرمہ کے ایکس بوئی فرنڈز تونیشہ کی مدر کے ریلیشنشپ کو لے کر بھی کافی زیادہ چرچہ تھی اور اب ٹنڈر ڈیٹ علی کے بارے میں ایک اور بیان سامنے آیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ پولیس علی کو کب تک ارسٹ کرتی ہیں اور علی اس سب کیس میں کیا کہتے ہیں ہم آشا کرتے ہیں جو بھی ہو سچ سامنے آئے اور تونیشہ کی سوسائٹ کا قارن سب کو معلوم ہو پائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تونیشہ شرمہ کیس میں اب یہ نیا علی کیا ہوگا کون ہوگا اور آپ کو کیا لگتا ہے شزان کھان انوسنٹ ہے یا شزان کھان نے یہ کوئی نیو سٹوری خود بنائی ہے ہمیں کومنس میں بتانا نہ بھولیے گا